اسلام علیکم دوستو دوستو چار اپریل اپریل کا مہینہ اگرچہ بہار کا مہینہ ہے بہار کی بھوم کا مہینہ ہے لیکن یہ چار اپریل جب آتی ہے تو یہ ہمیں خزان سا محلوم ہوتا ہے وہ خزان جس نے پاکستان کی سیاست کے سارے پتے جھا کے رکھ دیئے اور آج جب دو دن پہلے چار اپریل گزری تو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ بہت بڑی بحث چھڑی یہ ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان میں لوگ تقابلی جائزہ لے رہے تھے دو شخصیات کا اور انہیں ایک جیسا قرار دے رہے تھے میں سمجھتا ہوں یقینی وہ جو آج دو شخصیات کے درمیان تقابلی جائزہ لیا جا رہا ہے انہیں ایک جیسا قرار دے رہے ہیں وہ تاریخ پاکستان اور سیاست پاکستان سے ناوقفیت یا محض محض ایک شخصیت کی پرستی کی وجہ سے ہے اب جب کوئی عمران خان کو ظلفکار نے بھٹو کی طرح تصور کرتا ہے تو یقینی ان معروضی حالات اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شخصیات سے کوئی ان کو معلومات نہیں چار اپریل نائنٹی سیونٹی نائن کو پاکستان کے تاریخ کے سب سے مقبول رہنما کو پھانسی دے دی گئی اسے آج بھی جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے تاریخ نے بھٹو کے خلاف دیئے گئے فیصلے کو مسترد کر دیا اور یہ عدالتی ایوانوں میں سب سے بڑا سنگین جرم تھا جس کی کالک عدلیہ کے چہرے کو ابھی تک بد نما کر رہی ہے اور یہ کرتی رہے گی بھٹو کے ساتھ کیا گیا عدلیہ کے ہاتھوں ظلم انہیں پاکستان کے دوسرے سیاستدانوں سے ممتاز کرتی ہے چے جائے کہ کوئی سیاستدان اسی دھج سے چل کر سوے مقتل پہنچ کر پھانسی کا پھندہ چوم کر جھوم جائے خصوصاً وہ جن سے بھٹو کا تقابلی جائزہ لیا جا رہا ہے اور وہ اپنی گرفتالی سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے تراش کے پولیس کو اگر یہ کہہ دے کہ عمران خان گھر پہ نہیں ہے تو پھر اس شخصیت کا ظرف پارلے بھٹو سے مقابلہ کیا جائے یا اس کا تقابلی جائزہ ہی لیا جائے تو یہ آپ کی خوش ذوکی نہیں بلکہ غلط فرمی ہے بھٹو کون تھا وہ ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا پیدائشی سیاستدان تھا آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں یہی کہتا ہوں اس کا جواب کہ اس کا خاندانی پسے منظر پھر اس کی افتاد تباہ یعنی طبیعت کا روح جان ان کا شمار برے سغیر کے نامور سیاستدان جوار لہروں سے کیا جا سکتا ہے ان دونوں میں نہ دو کئی قدریں مشترک ہیں مثلا جوارلہ لہروں نے اپنی عملی سیاست کا کے علاوہ چند برند پایا علمی کتب تصنیف کی جس سے ان کا سیاسی شہور کی پختی کا علم ہو جاتا ہے اس طرح کئی کتب بھٹو صاحب کے کریڈٹ پر ہے جو تحقیق کی اور علمی نویت کی ہے دوسری طرف عمران خان نے ایک کتاب لکھی تو بھی اس کے متعلق ان کے ایک دو صحافی حارون رشید کہتا ہے کہ اگر وہ اس کو اثر نہ ترتیب نہ دیتا اس کے مکمل کنٹینٹ کو ہی تبدیل کر کے نہ رکھ دیتا تو عمران خان کی یہ کتاب اچھے خاصے لطیفوں کی کتاب بن جاتی کائرین اس کا مزاق اڑاتے بھٹو صاحب کے حوالے سے ایک کتاب عوام کی سیاست پولٹکس آف تا پیوپل لکھی گئی جس میں ان کی یونیورسٹی آف تی کلوفریڈیر کے زمانہ طالب علمی کی وہ تقاریر اور مازامین شامل کی گئی اس کتاب سے علم اور اس دور کے سیاسی حالات کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بھٹو کی اجام جمعنی میں عالمی سیاست پر کس قدر امیق اور گہری نظر تھی اس پر نظریہ کی چھاپ محسوس کی جا سکتی ہے اور دوسری طرف عمران خان کا معابلہ لجبل طرفین ہے وہ پچاس سال تک سیاست سے اس طرح دور رہے کہ سیاست اس کے لیے شجر ممنوع رہی آکس فورڈ میں اسے بتاور مضمون تو اگرچہ پڑھا یاکر اس مضمون میں ان کے حاصل کردہ لمبر سے ہی ان کی اندازہ سیاست یا سیاست کے مضمون میں دلچسپی کا اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی بامشکل پاس ہی ہوئے اس کے علاوہ اس کی یونیورسٹی میں داخلہ داخلہ کسی اوپن میرٹ قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ کھیل کی وجہ سے ہوا کرکٹ کے وہ اچھے کھلاڑی تھے وہاں انہیں ٹرائل دیا اور اسی بنیاد پر ان کا داخلہ ہوا وہ ایک کھلنڈرہ سا نوجوان تھا جو زندگی کی کسی معاونیت سے واقف نہیں تھا بلکہ اسی طرح کھلنڈرہ نوجوان کی طرح جس کا مقصد حیات زندگی سے محض لطف کشید کرنا ہوتا ہے اور خط اٹھانا ہوتا اس کا اظہار اس نے اپنی سوالہ عمری میں بھی کیا ہے اور دوسری طرح بھٹو ایک پیداشی سیاستدان تھے ہر سیاستدان کی طرح اقتدار کا حصول بھی ان کا منزل تھا پاکستان کی سیاست کے انداز کو بہخوبی سمجھا جانچا بھانپ لیا اور جب بھانپ لیا تو سمجھ بھی لیا کہ اس اقتدار کی سنگھاٹر پر پوچھنے کے لیے انہیں اپنے ضمیر اور سوچ کے برعکس ان سہاروں کا پر انحصار کرنا ہوگا وگر نہ پاکستان میں عالی ترین ذہن اور صلاحیتوں کے حامل لوگ رول گئے برباد ہو گئے کسے نہ کسی شاہی قلعے کی عذیتوں کا نشان بن کر نشانہ بن کر مار دئیے گئے اس لیے انہوں نے سکندر مرزے کو بطور سہارا استعمال کیا سب سے پہلے پھر عجوب خان کو تہم ان کے سیاسی نظریات جیسے وہ ریاستی نظام کی صورت میں متشکل ہونا دیکھنا چاہتے تھے انہیں جیسے ہی موقع نصیب ہوا انہوں نے خالصتر ایک نظریہ کی بنیاد پر ایک قومی جماعت کو وجود بکشا اور ایک نظریہ سے ہم آہنگ لوگوں کو اس پلیٹ فرم پر جمع کیا اور اس کے لیے بنیادی فکری لٹریچر تیار کرنے میں بھرپور معاملت کی اور پوری سماج کو پوری سوسائٹی کو اس سیاسی تحریک کے لیے تیار کر لیا اور دوسری طرف عمران خان کو دیکھ لیں کہ عمران خان کا نہ تو کوئی سیاسی نظریہ تھا نہ ہی کوئی سیاسی عظائم البتہ کچھ لوگوں نے اس کی مقبولیت کو بھانتے ہوئے سیاست میں استعمال کرنے کا ارادہ کیا جو اس نے کرکٹ میں کمائی تھی عصبت حالات یہ تھے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو انہیں سیاسی قیادت کا عبار چاہتے تھے اور ایسی شخصیت کی تلاش میں تھے ان کے انتازے اس لیے بے بعد میں غلط ثابت ہوئے جس کا اعتراف انہوں نے بعد میں اپنے فردر انٹرویوز میں بھی کیا ان میں کوئی بھی زیادہ دیر عمران خان کے ساتھ نہ چل سکا کچھ لوگ ایسے بھی عمران خان کے نصیب ہوئے جو اسے بطور پروجیکٹ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے اقلدار کا حقیقی مرکز پہلے ہی ان کی گرفت میں تھا انہیں اپنے عظائم کی تکمیل کیلئے ایک مقبول چہرہ درکار تھا جو عمران خان کے شکل میں انہیں مل گیا ان میں سے کن کن کا نام میں لوں ایک کا نام تو دوسروں سے بہت ممتاز ہے جسے آپ سب لوگ جانتے ہیں وہ ہے جنرل حمید گل جس کے کریڈٹ پر دوران سرویس جمہوریت تے خلاف ساتھ شیر تھی جس نے اپنے مخصوص مذہبی پیرائے میں جنرل زیاو الحق کا مشن تکمیل مکمل کرنے کے لیے وہ سرگردہ رہا سرگرم رہا جیسے انہیں اس پیکر خاکی عمران خان میں اپنے ابلاغی مشاتگی سے مزید نکھار پیدا کیا اور اسے بطور مسیحہ پیش کرنا شروع کر دیا یہی وہ لمحات تھے کہ عمران خان کے اندر وہ حص بیدار ہو گئی لیکن اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ بھٹو اور عمران خان میں وہی فرق ہے جو حقیقی ذہانت اور محسنوی ذہانت میں ہے ایک مذر انسان ہے اور دوسرا ریبورٹ البتہ ایک چیز ان دونوں میں کامل ہے جو شاید ہر سیاستدان کی کمزوری ہوتی ہے اور وہ ہے خود پسندی یا نرگسیت البتہ بھٹو کا نرگسیت کا شکار ہونے کے لیے ٹھوس بنیاد بھی موجود ہے ان جیسے علم سیاسی شعور اور مسائل کا ادراک رکھنے والی شخصیت کے اندر پیدا ہو جائے تو قابل فہم ہے سمجھا جا سکتا ہے نا کہ وہ خود پسندی کیوں آئی حالانکہ یہ بات میں اس کو اس کو میں اپریشیٹ نہیں کر رہا لیکن یہ سمجھی جا سکتی ہے لیکن عمران خان کم از کم اس سلائی سے آ رہی ہے نرگسیت کی دوسری وجہ عوامی مقبولیت اس میں دونوں عوام بالخصوص نوجوانوں میں اور خواتین میں مقبول ہونا ہے لیکن عوام میں مقبولیت کی وجوہات پھر کے دو دو علیہ لہدہ میدان ہیں جن میں بھٹو کی مقبولیت سیاست میں کی وجہ سے ہے اور عمران خان کی کرکٹی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے ان کی شہرت اوجو سرائیہ کو چھو گئی اور دو مزید قدر بھی مشترک ہے جن میں ایک کا ایک چیز بڑی مشترک ہے وہ ہے مہنتی ہونا کیونکہ بھٹو صاحب مسلسل اٹھارہ گھنٹے کام کرتے تھے انتھک تھے اور عمران خان اپنی سیاسی سرکرگیوں میں خاصے فال ہے مسلسل اٹھارہ گھنٹے کام کرنا ان کا معمول بھی ہے اور تیسری قدر بھی مشترک ہے جیسے اگر بیان نہ کیا جائے تو انصاف نہ ہوگا اور وہ ہے فاشسٹ سوچ کا حامل فستائیت کی سوچ ایک بدرجہ تو ان کے اندر ایک ڈرابا ایک شخصیت کا بھٹو صاحب اپنے سیاسی مخالفین کے لیے زیادہ مارجن نہیں دیتے تھے انہیں دیوار سے لگانے کے لیے در پہ رہتے تھے اور یہی سوچ عمران خان کی ہے وہ پڑھلے درجے کا فاشسٹ ہے اور اپنے مخالفین پر جھٹھے مقدمے درج کرواکر انہیں گرفتار کروانا انہیں عذیتیں پہنچانا یہ بھی اس کی سرشت پر ہے اس طرح دونوں شخصیات اپنے مخالفین کو برے القاب سے بھی پکارتے تھے ان کو برے نام دیتے تھے کم از کم بھٹو صاحب میں یہ سیاسی سوج بوجھ تھی کہ ضرورت کے تحت وہ ان اپنے مخالفین کو تازیم بھی دیتے تھے بھٹو کی وہ تقریر ہے تو وہ سب کو یاد ہوگی نائنٹی سیونٹی غالبا سیونٹی فائیو کی بات ہے جب وہ قوم سے خطاب کر رہے تھے اور پاکستان ٹیلویجن تھا ایک ہی میڈیا تھا جس قومی حکمران جو تھے وہ اپنا خطاب کیا کرتے تھے تو قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ولی خان کے بارے میں جب بات کہی انہوں نے کہا کہ ولی خان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے جانتے پوچھ دیکھ وہ لفظ ادا کیا جمعہ ادا کیا کہ آئی آسٹ مسٹر ولی خان تو فورا پیترہ بدلا اور کہا آئی روکریسٹڈ ہزائیلس رسپیکٹڈ ولی خان صاحب اب اس طریقہ کار سے انہوں نے باور کرا دیا کہ وہ ولی خان کا احترام کرتے ہیں یہ ایک ذہین انسان کی نشانی یہ بھی ہے بھٹو صاحب بھی عوام کے بڑے طبقے کیئر یہ عقیدہ بن گئے تھے بہت سوں کا شعوری اور علمی بنیاد پر وہ عقیدت تھی جس میں سماج کا ہر طبقہ حتیٰ کے دانش پر بھی بھٹو کو اپنا عقیدہ یا کلٹ سمجھنے لگے تھے لیکن عمران خاہ کا معاملہ بلکل الگ نوعیت کا ہے کیوں ان کے ساتھ شعوری بنیاد پر لوگ نہیں ہیں بلکہ ان کے مضاہین میں زیادہ تر خواتین ہیں نوجوان ہیں جو اسے عقیدے کی بنیاد پر اپنی واوسطگیاں استوار کر رکھی ہے اور یہ سوشل میڈیا کا مذہر ہے اور اجاز ہے جس نے ان کی شخصیت کا بتراش کر کے کلٹ کی شکل میں دے دی ہے مختصر یہ بھی کہ بھٹو کا مقبولیت کا دور انیس سو ساٹھ سے ان کی زندگی تک لہا اور یہ اہد فکری نظریاتی بنیادوں پر استوار تھا اس دواروں میں ڈسکشن ہوا کرتی تھی پلوٹیکلی اور کیونکہ سوشلزم پاکستان ہی نہیں بلکہ ہر تھرڈ ورڈ میں ہر اس ملک میں جہاں استحصال ہوتا تھا جہاں سامراجی ایجنڈا پر عمران عمل پیرا تھے وہاں سوشلزم نے سوشلزم نے لک کیا تھا دستک دے دی تھی لوگ لپک رہے تھے اس طرف اور لوگ کے اندر یہ موضوع گفتگو تھی سوشلزم ایک سوشلزم اور ایک دوسری طرف سرمایہ دران نظام یا جنگیر دران نظام لیکن عمران خانے جس دور میں سیاست کو پروان چڑھایا ہے یہ اہد غیر نظریاتی سیاست کا ہے اور ان سیاستواروں کے لیے فائدہ مند نہیں جو خالصتا نظریاتی فکری بنیادوں پر سیاست کر رہے ہیں کیونکہ یہ حیجان پروردور ہے اور اسی راستے پر عمران خانجہ سے لوگوں کو سیاست میں فعال قاردار ادا کرنے کا موقع مل جایا ہے اس لیے پاکستان میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محض فکری اور نظریاتی بنیادوں پر یہاں وہ سیاست کر کے اپنا یہاں تبدیلی لاسکیں گے تو پھر وہ خام خیالی ہے ان کی اور ایسا ممکن ابھی تک تو ہمیں نظر نہیں آرہا کیونکہ عمومی رویہ عمومی مزاج لوگوں کا بدلہ ہوا ہے ستر کی دہائی میں میں بہت چھوٹا سا تھا تو اپنے والد یا اپنے تدہ کے ساتھ جایا کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا چاہر چاہے خانے پر اور ہر جگہ پر بڑی میاری گفتگو وہ لوگ کر رہے ہوتے تھے جو آج بھی بازگشت کی طرح مجھے ٹکراتی ہیں جو خالصت نے فکری نظریاتی بنیادوں پر گفتگو ہوتی تھی ایک آلہ پائے کی سیاست ہو کے پر ڈسکس ہو رہی تھی فکری ڈسکیشن ہو رہی تھی ہوتی تھی ایک چاہے خانے کھکھے پر بیٹھا ہوا ایک کسان ایک مزدور ایک عام آدمی بڑے آلہ پائے کی گفتگو کرتا تھا سمجھتا تھا لیکن آج مجھے یونیورسٹریز میں جب جاتا ہوں ادھر ادھر دیکھتا ہوں مجھے کوئی نظریہ نہیں آتا نظر آتا کوئی فکر نظر نہیں آتی محض محض شخصیت پرستی شخصیت پرستی اس کے علاوہ کچھ نہیں تو اس دور پہ جب لوگوں کا عمومی مزاج اور رویہ اس طرح کا ہو تو اس صورت میں جب کوئی بندہ جب کوئی سیاست تو غیر فکری ہو غیر نظریاتی ہو تو اس طور میں پھر عمران خواہ جیسی لیڑے بڑی کداور بن کر ابرتی ہے برحال یہ ایک بلبلے کی مانت بھی ہوتی ہے جو آخر اس نے پھٹ جانا ہوتا ہے ایکسپوز ہو جانا ہوتا ہے لیکن برحال ابھی تو ان کی توتی بول رہا ہے برحال آپ سے اجازت اور یہ کہ بھٹو صاحب کا عمران خواہ کے ساتھ تقابلی جائزہ لینا میں سمجھتا انصاف رہی ہے اللہ علیہ وسلم